آج کی اس ویڈیو میں ہم مدینہ شریف کا پرانا منظر دیکھیں گے کہ سو سال پہلے ہمارے آقا کا شہر کیسا لگتا تھا تو اٹھارہ سو نبے میں مدینہ شہر ایسا دکھتا تھا اس کے چاروں طرف دیوار کھڑی تھی جس کو سلطنت عثمانیہ نے بنوایا تھا اور اس جگہ ہے ہمارے نبی کا روزہ مبارک اور انیس سو ساتھ میں مزید نبوی کا نظارہ ایسا تھا اور انیس سو آٹھ میں اس طرح کا دکھتا تھا گمبت خزرہ جس سے سلطنت عثمانیہ نے بنوایا تھا جس کے چاروں طرف کچھ مٹی کے گھر بھی بنے ہوئے تھے اور اس گمبت کو اٹھارہ سو کچھ میں سلطنت عثمانیہ نے بنوایا تھا اب تو مزید نبوی کے اردگرد بہت زیادہ اچھا بنا دیا گیا ہے ورنہ پہلے مٹی کے گھر ہوتے تھے مگر پرانے کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور یہ ہے انیس سو تیرہ کا نظارہ مدینہ شریف انیس سو تیرہ میں ایسا دکھتا تھا اور انیس سو سولہ میں گیٹ باب السلام ایسا تھا کچھ ایسا نظارہ تھا انیس سو سولہ میں باب السلام کا اور یہ ہے اس وقت کا سینٹرل اسٹیشن جہاں سارے حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے لوگ مدینہ شریف آتے تھے اور یہ ہے جنت البقی کا خوبصورت منظر جس میں حضرت عثمان غنی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن اور حضرت حمزہ اور بھی کئی مقدسات کے مزار بنے ہوئے تھے جن کو خلافت عثمانیہ نے بنوایا تھا مگر جب سعودی کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے توڑ دیا اور جنت البقی کے سارے مزارات کو توڑ دیئے اور یہ ہے مزید نبیوی کے اندر کا منظر سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے مزید نبیوی کے اندر کا اور انیس سو سولہ میں مزید نبیوی باہر سے ایسا دیکھتا تھا تو یقیناً یہ نظارہ دیکھ کر ضرور آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا تو کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں